اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی چینل بی ایس انگلیش فرسٹ و فال سبکرائب دے چینل اور پریس دے بیل آئیکن تھاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تھینک یو اور آپ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ویلکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی ایس انگلیش آج ہم پڑھیں گے چارلز ڈکنز کے بارے میں جو کہ وکٹوریا نیج کے سب سے بڑے نوولیس تھے چارلز ڈکن ایک انگلیش رائٹر نوولیسٹ اور کرٹک تھے چارلز ڈکن کو وکٹوریا نیج کا سب سے بڑا نوولیسٹ کہا جاتا ہے ڈکنز کا فل نیم چارلز جون ہوفرم ڈکنز تھا ڈکنز 7 فیبرری 1812 کو لینڈ پورٹ ہمپشائر انگلینڈ میں پیدا ہوئے ان کی دیت 9 جون 1870 کو کینٹ انگلینڈ میں ہوئی چارلز ڈکنز کے فادر کا نیم جون ڈکنز تھا جون ڈکنز نیوی پے آفس میں ایز ایک لئر کام کرتے تھے چارلز ڈکنز کی مدر کا نیم الیزابیت ڈکنز تھا دی ارلی لائف آف چارلز ڈکنز واس پاسٹ ان ایکیوٹ پورٹی چارلز ڈکن کی ارلی لائف بہت زیادہ پورٹی میں گزری چارلز ڈکن کے فادر نے بہت زیادہ لون لیا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا چارلز ڈکنز نے سکول چھوڑ دیا اور ایک شو فیکٹری میں کام کرنے لگے اس فیکٹری میں وہ روزانہ دس گھنٹے کام کرتے تھے ایٹین ٹوئنٹی سیون میں انہیں لا آفس میں ایز ایک لئرک جاب ملی اس جاب کی وجہ سے انہیں لا کے بارے میں سیکھنے کو ملا ڈیرڈ سال تک انہوں نے یہ جاب کی ایٹین ٹوئنٹی نائن میں ڈکنز ایک رپورٹر بن گئے ڈکنز ایک ایکٹر بننا چاہتے تھے ایٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں پہلی بار وہ ایز ای رپورٹر ہاؤس آف کومنس میں گئے ایٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں انہوں نے منتلی میکزین کو اپنی فاسٹوری اڈینر ایٹ پاپلر پارک سبمیٹ کروائی چارلز ڈکنز اور کیترین ایٹین ٹوئنٹی میں ایک دوسرے سے ملے تھے ڈکنز نے کیترین تھومسن سے سینٹس لیوک چارلز لندن میں مہریج کی ایٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ڈکنز نے اپنا نوول دہ بک وک پیپر پبلش کرنا سٹارٹ کیا ڈکنز اپنا نوول اپیسوڈ کی فارم میں ہر ویک پبلش کرتے تھے پہلی اپیسوڈز کو زیادہ پپولیریٹی حاصل نہ ہوئی لیکن اس نوول کی لاسٹ اپیسوڈ کی فورٹی تھاؤزنڈز کوپیز سیل ہوئیں ایٹین ٹوئنٹی ایٹھ میں ڈکنز نے اپنا نوول اولیویر ٹوئسٹ پبلش کیا یہ ویکٹوریا نیرہ کا پہلا نوول تھا جس میں چائلڈ کو ایز اپروٹیکنس دکھایا گیا ایٹین ٹوئنٹی میں ڈکنز نے اپنا نوول دی اولڈ کیریوسٹی شاپ لکھا جون ایٹین ٹوئنٹی میں چارلز ڈکنز نے دو منت کے لیے سکارلینڈ کا وزٹ کیا ان ایٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی ایٹین 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 1852 میں نوول بلیک آوس لکھا ڈیکنز نے 1854 میں نوول ہار ٹائمز لکھا ڈیکنز نے 1855 میں نوول لیٹل دورٹ لکھا ڈیکنز نے 1859 میں اپنا فیمس نوول اے تیل آف ٹو سیٹیز لکھا ڈیکنز نے 1860 میں اپنا ایک اور فیمس نوول گریٹ ایکسپیکٹیشنز لکھا 1864 میں ڈیکنز نے اپنا لاس نوول مچول فرینڈز لکھا ڈیکنز اپنے نوول میں ریالیزم کو پسند کرتے تھے 9 جون 1865 کو جب ڈیکنز پیریس سے واپس لوٹ رہے تھے تو ان کی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ڈیکنز محفوظ رہے ڈیکنز نے زخمیوں کو پانی پلایا اور ان کی مدد کی ڈیکنز نے اپنی ٹرین کریش کے ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہوئے ایک شارٹ سٹوری لکھی جس کا نیم دس سنگل مین تھا 9 نومبر 1867 کو ڈیکنز نے سیکنڈ ٹائم امریکہ کا سٹیڈی ٹور کیا 9 جون 1870 کو برین سٹوک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ڈیتھ کے واقت ان کی ایج 58 یئرز تھی ڈیکنز کو پویٹس کورنر ویس پنسٹر ایبے میں دفنایا گیا ہی روٹ 15 نوولز 5 نوولز 100 آف شورٹ سٹوریز اور آرٹیکلز چارلز ڈیکنز نے اپنی لائف میں 15 نوولز 5 نوولز اور 100 آف شورٹ سٹوریز لکھی ڈیکنز نے اپنی کچھ رائٹنگز میں اپنا پین نیم واس یوز کیا یہ ایسے نوولز تھے جنہیں محس 25 یئرز کی ایج میں فیم حاصل ہو گئی تھی ان کے ادھر ایمپورٹنٹ ورکس ہیں جن میں سکیچز بائی بوس جو 1836 میں پبلش ہوا ایمریکن نوٹس 1842 میں پبلش ہوا اور پکچرز فرام اٹلی 1845 میں پبلش ہوا آئی ہاپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ٹھینکس